غلام کیسے ہوتے ہیں غلاموں کے شان کیا ہوتی ہے آقا نے کہا آج اللہ کے دین کے لیے لا کر کے دو اپنے مال سے لا کر کے دو اپنے مال سے لا کر دو مسجدوں میں بھی اعلان ہوتے ہیں اپنے مال سے لا کر دو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں مولانا لوگ کا کام یہ چندہ کرنا یہ حال ہے مولانا اپنے لیے کرے تو بے حیاء ہے مولانا اپنے لیے مانگے آپ اس کو جو چاہے کہہ سکتے ہیں لیکن مولانا اپنے لیے تو کبھی نہیں مانگتا مولانا نے جب مانگا اللہ کے دین کے لیے مانگا اور یہ تو حضور کی سنت ہے لیکن اللہ اکبر گلام کیسا ہوتا ہے سب گئے گھروں کو فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سوچا آج میرے پاس مال بہت ہے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا اتنا چندہ دوں گا اتنی نظر پیش کروں گا دین کے لیے کہ ابو بکر مجھ سے پیچھے ہر جگہ آگے آگے رہتے ہیں ہم سب سے آج پیچھے ہو جائیں گے گئے آدھا لے کر آئے جب آدھا لے کر کہے حضور نے پوچھا کیا لائے عمر حضور آدھا مال پورا لے کر کہے جتنا تھا سب کا آدھا اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھا سب لے آئے کوئی پاور خجور بھی لائے جس کی جیسی ایسیت تھی کسی نے کچھ کسی نے کچھ سب کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی یارے گار کی در ہے وفا شیار کی در ہے آبروہ وفا کی در ہے آبروہ سخا کی در ہے فی الغار جس کا نگمہ پڑے وہ کی در ہے سب نے دیکھا وہ کہیں نہیں دکھے سب کی آنکھیں یہ ہر جگہ اول آتے ہیں یہ اول آنے والا ہر جگہ اول اسلام لانے میں اول خطابت کرنے میں اول عشق کرنے میں اول جان دینے میں اول ہر جگہ اول اول آج ہی اول نہیں مال کی بات آئی اول نہیں سب آگئے یارے گار کی در ہے لیکن چونکہ ثبت کو لانا تھا محدود تو وقت لگا محدود جس کو لانا تھا لا محدود سمیٹنے میں وقت بھی اس کو لگا لا محدود جب دیکھنے والوں کی نظریں اٹھی مصطفی جان رحمت کی محفل میں دیکھنے والوں کی نظر اٹھی تو آنے والا آ رہا ہے بیٹوں کو ساتھ میں لے کر خود ساز و سامان لے کر گیا تھا تو کرتا اور لنگی پر تھا آیا تو کرتا نہیں اور ٹاٹ پہنا ہوا تھا اور ٹاٹ میں بھی کاتا نگا ہوا تھا لاکہ سب رکھ دیا بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا بندہ پروراکہ اتنا ہی ہے آج قبول کر لیں اتنا ہی ہے آج قبول کر لیں ارشاد ہوا ابوبکر کیا لائے ہو حضور سب لائے سب لائے کسی نے پچیس پرسند دیا کسی نے دو پرسند دیا کسی نے دس پرسند دیا کسی نے پچاس پرسند دیا ابوبکر نے سو پرسند پورا کے پورا سو فیصد لگ حضور مگر قبول کر لیں آپ ڈب ڈبائی ہوئی آپ کو سے قبول کر لیں سب لے آئے حضور کرتا بھی لے آئے آپ دیکھیں اتار کے رکھ دیا ہے تشریف کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامعے میں کرتا کیوں کرتا حضور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں جنگ میں ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے شہادت ہو جائے مجھے معلوم ہے آقا کہ اس وقت ہمارے پاس کفن دینے کے لئے کپڑا بھی نہیں ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کپڑا بھی نہیں ہے کفن دینے کے لئے صحابہ نے ان حالت میں دین کی خدمت کی ہے تاڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں سریلوں کے نام پہ کفریا کلمات سننے والوں اپنی موبائل کی سکرین پر ہیرو ہیروائن کی تصویر رکھنے والوں موبائل کے اندر رنگ ٹون کی شکل میں گانے رکھنے والوں ان صحابہ کے قلوب پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہم مسلمان ہو کر دین کا مزاق اڑاتے ہوں گے ہمارے گھر کی عورتیں جب بے پردہ گھومتی ہوگی پتلی اور باریک لباس پہن کر حرام چیزوں سے سنگار کرتی ہوگی تو قبروں میں سونے والے ان صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کے قلب ناظرین پہ کیا گزرتی ہوگی اسی دن کے لیے اتنی محنت کی تھی کہ صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے حتیٰ کہ قرطہ اتار کر بھی پیش کر دیں گے اور باب میں آنے والے قلمہ پڑھنے والے دین کا مزاق خود اڑائیں گے کافروں کے راستے پہ چل پڑیں گے مشرقوں کے راستے پہ چل پڑیں گے حرام کے راستے پہ چل پڑیں گے اسلام سے دور اختیار کر لیں گے ان دلوں کا سوچو تو صحیح اور یاد رکھو ہم کسی مردہ رسول کو نہیں مانتے ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں جس کی شان ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے نبی زندہ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں ان کے قلب ناظرین پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب عاشق رسول کہلانے والا سنیمہ دیکھتے بیٹھتا ہوگا اس رسول کے قلب ناظرین پہ کیا گزرتی ہوگی جب عاشق رسول کہلانے والا شراب کی ایڈو پہ نظر آتا ہوگا کبھی سوچا ان قربانیوں کا کبھی خیال کیا لوگ کہتے ہیں ہم تبا کیوں ہو رہے ہیں ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں ہم حلاق کیوں ہو رہے ہیں جب نبی اور ان کے صحابہ کی قربانیوں کی قدر نہیں کروگے تو تم ناقدرے ہو کر کے تمہاری قدر بھی ختم کر دی جائے گی زلد کی کھاٹیوں میں اتار دیے جاؤ گے زلیل اور رسوہ کر دیے جاؤ گے کہنے والے نے کہا ہے وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آقا نے کہا اپنے گھر والوں کے لئے کیا رکھیں سب لے کر آئے ہو کرتا بھی حضور کسی کا انتقال ہو گیا تو میرا کرتا پہنا دیا جائے گا کفن کے طرف اس لئے ہم نے تارٹ پہن لیا ہے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے آپ کا نام چھوڑ گیا اللہ رسول کا نام چھوڑ گیا گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا اللہ رسول کا نام کیا چھوڑا اللہ رسول کا نام قربان پتا چلا یہ صدیق کا قیدہ ہے کہ نبی یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود اقبال نے بہت خوبصورت نظم کہی اس کا آخری اتنا مشہور ہوا کہتے ہیں پرواہنے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے تو خدا کا رسول بس لیکن یہ بات بھی بیان کی عارف رومی نے علامہ جلاد علی رومی نے بیان کیا کہ اس دن حضور نے جب قربانی دے کی صدیق لوگ کہتے ہیں بڑے بنو بڑے بڑے بننے کے لئے بڑے کام بھی کرنے پڑ نین بر سوتے رہیں گے پیٹ بر کھاتے رہیں گے تو کوئی بڑا بنتا ہے قربانی سے کوئی بڑا بنتا ہے خلیل نے بیٹے کی گردن پہ جب تک چھوری نہیں رکھی بولو یہ قربانی تھی کہ نہیں حضور علیہ السلام نے پتھر کھائے قربانی تھی کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھائی عیسیٰ علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھائی گوہ سے پاک گریب نواد سب قربانیوں کا صلح ہے ہم کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے اس طریق نہیں ٹوٹنی چاہیے ہاں اپنی ذات کے لئے سب کر لیں گے دین کے لئے کچھ نہیں کرنا ارے چھوڑو مولانا یہ سب پرانی باتیں ہیں پرانی نئی باتیں ہیں مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا پرانا ہے اپنے لئے بہت کچھ کیا دین کے لئے کیا کیا اللہ کے لئے کیا کیا رسول اللہ کے لئے کیا کیا سب یہی پڑا رہے گا قبر میں جو جانے والی چیز ہے وہ عمل ہے اس کی تیاری نہیں کر رہے ہو سرکار کی نظریں اٹھیں تو جبریل امین کو دیکھا جبریل آئے حضور اللہ آپ کو سلام کرتا ہے دیکھو قربانی پر صلح کیا ملتا ہے اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور آج آپ کے بعد اللہ آپ کی ابو بکر کو بھی سلام کرتا ہے صدیق کے لئے بھی سلام آیا ہے آج صدیق کے لئے بھی سلام آیا ہے آج اور اللہ ان سے پوچھ رہا ہے ابو بکر سے ابو بکر سب دے دیا اللہ کی راہ میں ناراض ہو کر تو نہیں دیا نا اللہ سے راضی ہونا تم اللہ سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا یہ منزل ہے اللہ سے راضی ہونا ابو بکر سرکار مسکرا پڑے ابو بکر دیکھو کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے لئے سلام آیا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے جبریل کو بیج کے آگے خوشوں کے نہیں ہو صدیق اکبر پر وشد آ گیا پھر وہ ٹارٹ بھی پھار دیا کہا آقا میں کیسے اس سے ناراض ہو سکتا ہوں واللہ میں اس سے راضی ہوں راضی ہوں آقا نے پوچھا جبریل یہ تُو نے ٹارٹ کیوں پہن لیا ہے عز کی آقا آج آپ کے یار نے آپ کے عشق میں ٹارٹ پہنا تو قدرت نے کہا فرشتوں آج ابو بکر کی اتباع میں سب کو جنت کا ٹارٹ پہنا دیا جائے وہ دنیا کے ٹارٹ کی طرح نہ تھا وگر وہ گھر نہیں پہنا دی جائے جنت کی یہ ہوتے ہیں مقام یہ ہوتے ہیں مرتبے آؤ نہ تو دامن اس کو کہتے ایسے لوگ دامن پکڑے ہوتے